جو ہی شیطان ہمارے عقر کے دروازے پر دستک دے تو فورا ہم نے پانچ کام کرنے ہیں ان پانچ امور کی جو بندہ عادت بنا لیتا ہے اس کے خیالات پر شیطان کو قابو حاصل نہیں ہوتا شیطان کو تحکم حاصل نہیں ہوتا شیطان انسان کے خیالات پر کنٹرول نہیں کر پاتا یعنی ان پانچ قسم کے خیالات کو اگر ابتدا سے ہی ہم جڑ سے نکال پھینکیں تو شیطان ہمارے دل کے ان بند دروازوں کو گناہوں کے وہ دروازے جو ہم بند کر چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر اوپن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور اگر ہم توبہ کر رہے ہیں اور اگر ابتدائی پہلے دروازے پر بھی محنت کر رہے ہیں اور اس دوران بھی اگر شیطان بار بار اس دروازے پر دستک دے رہا ہے بار بار ہمیں گناہوں کے ارتکاب کی جانب راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان پانچ خیالات کا یاد رکھنا ان کو ذہن نشین کر لینا انتہائی ضروری ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے ناظرین کرام جو ہی یہ پہلا خیال آئے جس شخص کو ہر وقت اپنی سانس کے ذریعے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے کی عادت ہو اسے کہتے ہیں ذکرے پاس انفاس یعنی جب انسان سانس لیتا ہے تو اپنی ناف سے اللہو اللہو کا ورد جاری رکھے مثال کے طور پر جب سانس لیں ہر سانس کے ساتھ جو شخص اللہو کی عادت بنا لے اور کوشش کرے کہ دن کا اکثر وقت جب بھی سانس لے جب بھی انہیل کرے جب سانس لیتا ہے اللہ کا نام لے اور باہر نکالے تو ہو کی صدا بلند ہو جس شخص کو اس کی عادت ہو جائے اس کے ذہن پر شیطان کنٹرول حاصل نہیں کر پاتا پہلا پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہی حاجز کی قیفیت پیدا ہو مثال کے طور پر جو ہی خیال پیدا ہو پہلا خیال آئے کہ گناہ کا ارتکاب کر یا فقط خیال آئے کہ گناہ کا موقع ہے تو گناہ کر سکتا ہے تو اس خیال کے آنے پر فوراں توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لے اگرچہ گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا جس طرح میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اگر انسان گناہ کرتا نہیں ہے بغیر گناہ کی توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو یہ تقویہ پریزگاری ہے جو ہی وہ خیال آیا فوراں توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لے اس کے بعد فوراں یہ کہے یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دینک مسند امام احمد کی یہ روایت ہے رسالک معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے یا مقلب القلوبی یہ لکھ لیجئے گا یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دینک ایک ہے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ اس کا تقرار ہو اس ورد کو جاری کیا جائے یعنی سب سے پہلے یہ عادت بنا لیں جب بھی سانس لیں اللہ ہو اللہ ہو اور ناظرین اکرام یہ ایک ایسی پیاری عادت ہے کہ انسان کو جب یہ عادت انسان بنا لیتا ہے تو انسان سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی سانس اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کر رہی ہوتی ہے انسان کو جب عادت بن جاتی ہے اور ہمارے ہاں برطانیہ میں بے شمار ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس پر عمل کیا اس کو پریکٹیکلی اپلائی کیا وہ کام کر رہے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں فٹبول کھیل رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں دنیا کا کام کر رہے ہیں لیکن ہر وقت اللہ ہو اللہ ہو کی صدایں بلند ہو رہی ہیں یہ عادت بنا لیں دوسرا جو ہی حاجز کی کیفیت پیدا ہو جو ہی شیطان انسان کے دل پر انسان کی دماغ پر انسان کی اکل پر خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے فوراں توبہ کی چار شرائط کے ساتھ توبہ کر لے پران کے ساتھ توبہ کر لے پوائنٹ نمبر تری یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علا دینک ہے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم فرما نمبر تین نمبر چار درود شریف کی قصرت شروع ہو جائے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کے پھول نشاور کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہم سلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید و مجید بار بار درود پڑھیں درود شیف پڑھیں یعنی جو ہی خیال آئے تو درود شیف کی بھی قصرت ہو پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر فائیو اس کی قصرت کر دیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہی بخاری اور سہی مسلم کی حدیث ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له قل لا حول ولا قوة الا باللہ فإنہا کنز من کنوز الجنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ کہیں پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ناظرین اکرام جو شخص ہر وقت حاجز کی اگر کیفیت پیدا ہوگی تو فوراً اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے ان پانچ امور پر عمل کر لے پھر اگر شیطان کا حملہ مزید بڑھتا ہے تو حاجز سے خاطر پر چلا جاتا ہے یعنی بار بار خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر فوراً ان پانچ امور پر عمل کرے اور پھر اگر خاطر سے حدیث نفس تک چلا جاتا ہے پھر اس پر عمل کرے حدیث نفس اگر ہم تک چلا جاتا ہے پھر ان پانچ پر عمل کرے اور عادت بنا لے ایسی عادت بن جائے ناظرین اکرام کہ انسان یہ پختہ اہد کر لے کہ میں نے اگر دل کے دروازے بند بھی نہیں کیے اگر توبہ کے مراحل ابتداسے بھی شروع ہیں اگر میں فقط آنکھ پر بھی عمل کر رہا ہوں تو ان پانچ چیزوں کو یاد رکھوں گا حاجس خاطر حدیث نفس ہم اور عظم اور کبھی بھی شیطان کو عظم تک نہیں پہنچنے دوں گا جب ہم یہ رکاوٹیں شیطان کی رہ میں کھڑی کر دیں گے یہ ابسٹیکلز یہ ہرڈلز کھڑی کر دیں گے تو شیطان اپنے حملوں میں کامیاب نہیں ہوگا